تابوت سکینہ اگر تاریخ کی تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بلا آخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے دوسری طرف مقفی طور پر اس تابوت سکینہ کو تلاش بھی کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے یعودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلت قائم کرنا چاہتے ہیں تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جست مبارک اور بائبل ہی کے بعض روایات کے روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے اس تابوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سور بکرہ آیات نمبر 248 میں ترجمہ کنزل ایمان اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس تعلوت کی بادشاہی کی نشاندی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکنت ایک تسلی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس سے انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس تعلوت کی بادشاہی کی نشاندی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکنت اور تسلی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس سے باقی ماندہ چیزیں ہیں فرشتے اٹھاتے ہوئے ہوں گے بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو اس آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلوت کی بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی اس میں موسیٰ اور حارون کے آل کی ترقہ کی باقی ماندہ اشیاء تھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کے مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا تین گز لمبا اور دو گز چوڑا ایک انوخہ صندوق عطا فرمایا جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کے مکانات کی تصویریں تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاکوت یعنی لال قیمتی کپڑے میں تھی اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے جبکہ آسپاس صحابہ کرام بھی موجود تھے یہ تصویریں قدرتی تھی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کی تختیوں کے ٹکڑے جنتی لاتھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا حارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاتھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برطن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کے سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے جب پاس پاس میں اقتلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں تاریخ کے کتابوں کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک محفوظ ایک مضبوط امارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ امارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے حیکل سلیمانی کا نام دیا گیا اب بنی اسرائیل اللہ تعالی کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگی تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم امالکہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوخہ صندوق بھی اٹھا لے گئے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت میدی علیہ السلام اس صندوق کو فلسطین کے تبریائی نامی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے جبکہ ایک کول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر اناتکہ کے کسی غار سے نکالیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکون پر پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان اللہ حافظ